ایش و اشرت کا کوئی محل بھی جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ناتخواہ سیدہ بی بی ہماری پیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت بارکہ سے آج میں آپ کے سامنے ایک عبرت انگیز اور سبق آموز قصہ بیان کر رہی ہوں دو بادشاہوں کا جنہوں نے اپنی سلطنت چھوڑ دی ان کی قبریں بنی ساحل سمندر پر کس وجہ سے انہوں نے اپنی حکومت اپنی سلطنت چھوڑ دی آئے مل کر یہ واقعے سنتے ہیں اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں بیل کو پریس کریں میرے ایب وی افیشل پیچ پر آپ مجھے فالو کر لیں اسلام کی حق اور صحیح معلومات حاصل کیجئے سیدہ ٹی وی کے ساتھ القرآن سورہ الانعام آیت نمبر 32 اور دنیاوی زندگی تو ایک کھیل تماشے کے علاوہ کچھ نہیں اور یقین جانو کہ جو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈڑتے ہیں ان کے لئے آخرت والا گھر کہیں زیادہ بہتر ہے تو کیا اتنی سی بات تمہاری عقل میں نہیں آتی تو اس آیت مبارکہ سے ہم سب کی آنکھیں کھل جانی چاہیے دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ غم میں تنہا اور خوشیوں میں زمانہ ساتھ ہوتا ہے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ بن محسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں پہلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا خوب شان و شوقت سے اس کے دن رات خزر رہے تھے ایک دن اس کی قسمت کا ستارہ چمکا اور وہ اپنی آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنے لگا جبکہ قسمت کا تارہ تب چمکتا ہے جب انسان کو آخرت کے فکر ہوتی ہے اور دنیا سے وہ غفلت بردتا ہے دنیا سے اس کا دل ہٹ جاتا ہے ایسا بادشاہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت عطا کی ہوئی دنیا میں مگن لیکن نظر کرم ہو گئی اور اس کے دل میں آخرت کی فکر آگئی وہ اپنی آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنے لگا اور سوچنے لگا کہ میں جن دنیا بھی آسائشوں میں گم ہو کر اپنے رب عزوجل کو بھول چکا ہوں انقریب یہ ساری نعمتیں مجھ سے چھین لی جائیں گی مجھ سے لے لی جائیں گی کچھ بھی میرے پاس نہیں رہے گا میری حکومت اور بادشاہت نے تو مجھے اپنے پاک پروردگار کی عبادت سے غافل کر رکھا ہے چنانچہ وہ رات کی تاریکی میں اپنے محل سے نکلا اور ساری رات تیزی سے سفر کرتا رہا جب صبح ہوئی تو وہ اپنے ملک کی سرحت ابر کر چکا تھا ملک سے باہر چلا گیا تھا اپنے لوگوں کو بنا بتائے ہوئے اس نے کسی کو بھی کوئی خبر نہیں دی اب اس نے ساحل سمندر کا رخ کیا اور وہیں پر رہنے رگا وہاں وہ ایٹے بنا بنا کر بیشتا جو رقم حاصل ہوتی اس میں سے کچھ اپنے خرج کے لیے رکھ لیتا اور باقی سب صدقہ کر دیتا اسی حالت میں اسی کافی عرضہ گزر گیا بلاخر اس کی خبر اس ملک کے بادشاہ کو ہوئی تو اس نے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ مجھ سے آ کر ملو لیکن اس نے انکار کر دیا اور بادشاہ کے پاس نہیں گیا بادشاہ نے پھر اپنا قاسد یعنی اپنا پیغام رسا اس کے پاس بھیجا اور اس اپنے پاس بلوایا اس نے پھر انکار کر دیا اور کہا بادشاہ کو مجھ سے کیا غرض اور مجھے بادشاہ سے کیا کام کہ میں اس کے پاس جاؤں جب بادشاہ کو یہ بتایا گیا کہ وہ نہیں آ رہے ہیں اور وہ وہیں ادھر ہی ساحل سمندر پر رہتے ہیں وہ آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے کیا غرض بادشاہ سے جب بادشاہ کو یہ بتایا گیا تو وہ خود گھوڑے پر سوار ہو کر ساحل سمندر پر آیا جب اس نیک شخص نے دیکھا کہ بادشاہ میرے طرف آ رہا ہے تو اس نے ایک طرف دور لگا دی بادشاہ نے جب اسے بھاگتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا لیکن وہ بادشاہ کی نظروں سے اجھل ہو گیا جب بادشاہ اسے نہیں ڈھون سکا تو بلند آواز سے کہا اے اللہ عزوجل کے بندے میں تجھ سے کچھ بھی نہیں کہوں گا تم اس سے خوفزدہ نہ ہو میں تجھ سے صرف ملنا چاہتا ہوں میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں بادشاہ نے اسے کہا اللہ عزوجل تجھے برکت عطا فرمائے تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے تیرے بہت چرچے سنے ہیں تیری بزرگی کی بارے میں لوگوں سے سنا ہے کہ ایک نیک شخص ساحل سبندر پر عبادت کرتا رہتا ہے اسے دنیا سے کوئی غرص نہیں ہے تو مجھے بتا بتا مجھے میرے بھائی اس نے اپنے نام بتا اور کہا میں فلاں ملک کا بادشاہ تھا جب میں نے غورف فکر کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں جس دنیا کی دولت میں مست ہوں یہ تو انقریف فنا ہو جائے گی مٹ جائے گی ختم ہو جائے گی اور اس دولت و حکومت نے تو مجھے غفلت کی نیند سلا کر رکھا ہے چنانچہ میں نے اپنے تمام سابقہ تمام پچھلے گناہوں سے توبہ کی اور تمام دنیاوی آسائشوں کو چھوڑ کر دنیا سے الک تھلک ہو کر اپنے رب عزوجل کی عبادت میں مصروف ہو گیا عبادت شروع کر دی اللہ عزوجل میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے جب بادشاہ نے یہ سنا تو کہنے لگا میرے بھائی جو کچھ تُو نے کہا میں تو تُس سے زیادہ اس کا حق دار ہوں میں تو تُس سے زیادہ دنیا میں لگا ہوا ہوں عیش و عشرت میں ڈوبا ہوا ہوں اولاد کی فکر ہے مال کی فکر ہے خود کی فکر ہے کپڑوں کی فکر ہے کھانے کی فکر ہے لیکن اپنی آخرت سوارنے کی فکر نہیں ہے قبر میں کیا انجام ہوگا اس کے فکر نہیں ہے اللہ تعالی مجھ سے راضی ہے یا نہیں اس کے فکر نہیں ہے اے میرے بھائی مجھے تو زیادہ شرمندہ ہونا چاہیے کہ میں اپنی زندگی کو برباد کر رہا تھا میں تو اپنے آپ کو سلائے ہوا تھا میں تو اپنے اللہ عزوجل سے روٹھا ہوا تھا اس کو میں نے راضی ہی نہیں کیا یہ کہتے ہوئے وہ گھوڑے سے اترا اور اسے وہیں چھوڑ کر اس نے ایک شخص کے ساتھ چل دیا اب وہ اس کے ساتھ رہنے کا ارادہ کرتا تھا لیکن اس کی حکومت میں موجود لوگوں کو جب یہ خبر ملی اس کے گھر والوں کو اس کی اولاد کو ملکہ کو جب یہ خبر ملی کہ بادشاہ نے تاجوں تک چھوڑ دیا ہے اور ایک سمندر کے گنارے ایک دوسرے فقیر غریب انسان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے عبادت کر رہا ہے تو سارے لوگ وہاں پر پہنچے اور کہا کہ آپ نے حکومت کیوں چھوڑ دی آپ نے کیوں ایش و اشرت چھوڑ دی تو اس بادشاہ نے کہا میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ دنیا کی زندگی کل وقتی ہے تم لوگوں کے پاس سب کچھ چھوڑ کر اب میں یہی رہوں گا اپنے اس دوست کے ساتھ اور یہ کوئی فقیر غریب انسان نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑا اللہ والا ہے اس نے بھی اپنی حکومت چھوڑی بادشاہ چھوڑی اپنے گھر والوں کو چھوڑا اس کے لوگ تو جانتے ہی نہیں ہیں یہ کہاں ہے یہ تو بالکل غائب ہو چکا ہے اب تم لوگ بھی مجھے آزاد کر دو اب کوئی بھی یہاں نہیں آنا بس ہم دونوں محنت مزدوری کریں گے اور اتنی حد تک ہم کمائیں گے جتنی ہمیں ضرورت ہے باقی ہم اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہیں گے جاؤ تم سب کو تمام تاجت تک تمام دولت مبارک ہو ہمیں ہمارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم چھوڑ دو لوگوں نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنا سارے روپیہ پیسہ اتنی بڑی جائدات اتنے بڑے ملک کے آپ بادشاہ ہیں سب چھوڑ کر آپ فقیری کی زندگی گزاریں گے تو بادشاہ نے کہا ہاں بس ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی ہے اب ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے کچھ بھی نہیں چاہیے نہ تاج نہ تخت نہ سلطرت جاؤ چلے جاؤ لوگ وہاں سے مایوس اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے ملکہ بھی چلی گئیں اور ان کی اولاد بھی وہ بادشاہ اس دوسرے فقیر بادشاہ کے پاس آیا اور کہا بھائی اب میں تمہارے ساتھ رہوں گا ہمیشہ ہمیشہ تمہارا بھائی بن کر اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بن کر چنانچہ وہ دونوں بادشاہ ایک ساتھ رہنے لگے اب وہ ہر وقت اپنے رب عزوجل کی عبادت میں مصروف رہتے اور انہوں نے دعا کی اے پاک پروردگار ہمیں ایک ساتھ موت دینا ہم سے راضی رہنا جب اس دنیا سے جائیں تو ایک ساتھ جائیں اور ایک ساتھ تو ہمیں جنت میں ٹھکانہ دینا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی کیونکہ مستجاہ وہ دعوات ہو گئے تھے جو دعا مانگتے قبول ہو جاتی سچی نیت سے اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے وہ عمل کر رہے تھے دونوں کا ایک دن انتقال ہوا اور ان کی قبریں بھی ایک ساتھ ہی بنائی گئی ان کی قبریں بنائی گئی تو اس کے بعد لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ دو بادشاہوں نے اللہ عزوجل کے لیے اللہ کی محبت میں بادشاہت چھوڑ دی ملک اور حکومت چھوڑ دی سلطنت چھوڑ دی عیاشی چھوڑ دی عیش و عشرت چھوڑ دی اور اللہ کے نیک بندے بن گئے اللہ والے بن گئے اللہ نے ان کو کیا درجہ عطا کیا کہ ایک ساتھ اس دنیا سے گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام ادا کیا کہ آخرت بھی سمر گئی اور قبر بھی جنت کا باغ بن گئی سبحان اللہ یہ ہوتے ہیں وہ بادشاہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے ملک اور سلطنت چھوڑ دیتے ہیں آخرت کی فکر میں اپنی آخرت کو سوار لیتے ہیں یہ حکایت نکل کرتے ہوئے حضرت سیدنا عبداللہ من مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میں مثل میں ہوتا تو ان کی قبروں کی جو نشانیاں ہمیں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے میں ان کی وجہ سے انہیں ضرور پہچان لیتا اور تمہیں وہ قبریں ضرور دکھاتا اور حدیث نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اللہ تعالیٰ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈالے پھر دیکھے کہ وہ کتنا پانی لے کر لوٹنی ہے آج کی یہ ویڈیو آج کی حدیث اور آیت مبارکہ ہم سب کی آنکھیں کھول دینے کیلئے کافی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راہ دکھائے صحیح راہ پر چلائے ہمیں بھی غفلت کے نین سے جگہ دے ہمیں بھی آخرت کا بہت ہی زیادہ خوف ہو جائے فکر ہو جائے آمین سم آمین ہماری ویڈیو کو ہمیشہ کی طرح لائک کریں اسلامی واقعات کی ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں ہمارے لئے نہیں اس لئے کہ ہم پر فرض ہے کہ یہ اسلامی واقعات ہم سنیں بھی ان کو پسند بھی کریں کومنٹ بھی کریں اور شیئر بھی کریں وہ ہے